بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو جاوے چودری کے کالم اور عمر چیمہ کے ٹویٹ پر سوشل میڈیا اور صحافیوں کے دلچسپ پر معلوماتی تبصریں دکھائیں گے صحافی جاوے چودری اپنے کالم میں دھمکی دے کر ڈراتا رہا کہ نواز شریف سے ڈیل کی جائے نہیں تو نواز شریف جو تین بار وزیراعظم رہا ہے وہ قومی راست دنیا کو بتا دے گا جس سے ریاست پاکستان کا نقصان ہوگا ویسے تو جاوے چودری نے اپنے کالم میں بہت کچھ لکھا نواز شریف کی خوبیاں گنواتے رہے جاوے چودری نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی بات نہ مانی باعزت وطن واپسی یقینی نہ بنائی دوبارہ حکومت نہ دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا نواز شریف درجنوں ایسے ریاستی رازوں سے بھی واقف ہیں جن کا اطراف ریاست کو لے کر بیٹھ جائے گا یاد رکھیں یہ بات تو سچ ہے اور وہ قبر تک یہ راز سینے میں ہی رکھنے کا حلف اٹھاتا ہے کیونکہ یہ راز اس کے پاس ریاست کی امانت ہوتے ہیں اور یہ راز کھولنا غداری کے زمرے میں آتا ہے لیکن جاوے چودری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو دوبارہ وزیراعظم بنا دیں ورنہ یہ راز کھول کر ملک کو نقصان پہنچائے گا جبکہ یہ بات نواز شریف کو بھی معلوم ہے کہ ان رازوں کو افشا کرنے کی سزا سزائے موت ہے اس لیے بلیک میل کرنے کی دھمکی کار آمد نہیں ہو سکتی بلکہ فانسی کا ذریعہ بن سکتی ہے البتہ ایک چیز واضح ہے کہ ملک کی راز افشا کرنے کی دھمکی دینے والا شخص ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار ضرور ہے اگر یہ کریکٹر ارتگل ڈرامے میں ہوتا تو چند ہی قسطوں میں اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا نولک راز افشا نہیں کرتی بلکہ محبے وطن پاکستانیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے پاکستان پر بہتان تراشی کرتی ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس مزائل کی ٹیکنالوجی پر امریکہ پاکستان سے تحقیقات کرتا رہا اور کوئی ثبوت نہیں ملے تھے اس پر نواز شریف کیا کہتا رہا یہ کلپ دیکھیں یہ راز نہیں بہتان تراشی ہے عیاض صادق اور جعوید لطیف کا ایک کلپ دیکھیں مریم نواز شریف کو کچھ ہوا تو ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے اور یہ بڑا حادثہ ہو جائے گا یہ مشرقی جعوید لطیف نے نہ صرف نواز شریف کا اور شیخ افرہ کا بلکہ پاکستان کی مٹی ہونے کا حق اداثر کیا ہے عمریکہ راجہ نے لکھا جعوید چودری جیسا شخص جس کا دعویہ تھا حسین نواز چوبیس گھنٹے باوضو رہتا ہے اس کی بات کیا کریڈیبلٹی ہے اصل ڈراما یہ پرسیپشن بنانے کے لیے ہے کہ نونلیگی حکومت بس دروازے پر ہے لہٰذا شہباز مریم اور حمزہ کی کرپشن تحقیقات پر بریک لگ جائے ادارے ڈرے رہیں سوشل میڈیا ایکٹوز اشتیاق احمد نے لکھا جو اپنے ملک کے راز کسی کو دے غدار کہلاتا ہے یعنی جعوید چودری مان رہا ہے اپنے ملک کے راز باہر کسی کو بھی دے دے گا اس سے ڈیل کر لیں جبکہ دوسری طرف جعوید چودری اپنے پروگرام میں ڈالر ریٹ پر بحث کے دوران قسم کھا کر اسحاق ڈار کا دفاع کرتا رہا عمران راجہ نے جعوید چودری کے قسم کھانے پر لکھا جعوید چودری نے نواز شریف کے بیرون ملک دوروں پر اس کے ساتھ پوری دنیا گھومی ہے ورنہ کسی کو کیا پڑی کسی اور کی حکومت کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتا فیرے یہ شخص جو غیر جانمداری بھول کر علی اوان پی ٹی اے کو پڑ گیا شاپنگ الاؤنس بھی لیتا تھا تارک مطین نے جعوید چودری کے کالم پر ٹویٹ کیا نون لیگ کا دور بہتر تھا میں دس ملکوں اور جہازوں میں سیلفیاں بنا چکا تھا ایک سوشل میڈیا سارف نے لکھا اسی لیے اللہ کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں کہ پچھلے تین سال سے یہ بندہ کسی حکومتی جہاز پر نہیں بیٹھا تنویر اسگر نے ٹویٹ کیا جعوید چودری کو اپنے بیٹے کا تو پتہ نہیں جو شراب پی کر گنڈا گردی کرتا پکڑا گیا لیکن یہ حسین نواز کے باوضو ہونے کے دعوے اور ڈار کے لیے قسمیں کھاتا فٹتا ہے مریم نے ان سب کی اخلاقیات کی جائی تائی فیر دی ہے دوسری طرف عمر چیما نے انصار عباسی کے حق میں ٹویٹ کیا فریڈم نیٹورک نے اسلامباد ہائی کورٹ کے رانہ شمیم کے بیان حلفی کیس میں صحافیوں کے خلاف کاروائی پر شدید مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ انصار عباسی کو غیر ذمہ درانہ رویے کا مرتقب تب ٹھہرایا جا سکتا تھا اگر بیان حلفی جالی ثابت ہوتا عمران راجہ نے عمر چیما کو جواب دیا پاکستان میں سینئر صحافی کہلانے والوں کو ہی صحافت کا مطلب نہیں مالوں تو باقیوں سے شکوا کیسا صحافی کا کام جو مل گیا وہ چھاپ دیا نہیں ہوتا وہ اپنی خبر کے مندرجات کی تصدیق بھی کرتا ہے کل کو کوئی رانہ شمیم بیان حلفی میں پوراں کہانیاں لکھ دے تو کیا چھاپ دیں گے ہوگا تو وہ بھی اصل ہی سوشل میڈیا ایکٹوز محمد شہزاد نے کہا عمران خان کے دور میں سبی کے چہروں پر پڑے نکاب ضرور الٹ چکے ہیں اور ان کا بیانک چہرہ عوام کے سامنے آ چکا ہے یہ دانشور کیسے عمران خان کو سپورٹ کر سکتے ہیں جب ان کے سبھی مال بنانے اور آیاشیوں کے راستے بند ہو چکے ہیں ورنہ تو یہ لوگ فل مزے میں تھے ایک سوشل میڈیا صارف نے ان کے لیڈر کے بارے میں لکھا لوہار کا انقلاب لوہے کے سرخ ہونے جیسا ہے بہت جلدی تھنڈا بھی ہو جاتا ہے دوسری طرف آسمہ شرازی نے بھی جعوید چہدری جیسا کالم لکھا اور کومنٹس آپشن بند کرنے کے بعد یہ کالم اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیا لیا اشمی نے آسمہ شرازی کو جواب دیا آسمہ شرازی صاحبہ کی اپنے نئے کالم ڈیل یا ڈائی لاک کے ذریعے میاں صاحب کے دفاع کی تازہ ترین کوشش اور یہ آرٹیکل ٹویٹ کر کے آسمہ شرازی نے کومنٹ کی آپشن ہی بند کر دی کہ لوگ سوال ہی نہ پوچھ لیں ویسے ہر وقت ازادی اظہار کی جنگ لٹتے ہیں ہمارے سینئر صحافی اپنی دفعہ اتنا غصہ